بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوام کے غلط فہمیہ پارٹ نمک بیس لے کر آپ ازادی خدمت میں حاصل ہوا ہوں آج کے ویڈیو میں بھی ایک بہت اہم مسئلہ تو نماز سے متعلق ہے اس مسئلے پر آپ ازاد سے گفتگو کرنی ہے جس کے بارے میں عوام کے اندر غلط فہمی ہے عوام اس کو غلط مسئلے وہ صحیح مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقیل بھی کرتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب لوگ سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرتے وقت میں آپ زیادہ دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر بہت سے لوگ گردن کو اس طریقے سے نیچے جھکاتے ہیں اور جھکانے کے بعد دائی طرف سلام پھیرتے ہیں یا بائی طرف سلام پھیرتے ہیں اور جب سلام پھیرتے ہیں تو گردن کو بہت زیادہ پیچھے کی طرف دھما دیتے ہیں بہت زیادہ اسی طریقے سے ان کی باڈی کا جو پورا پارٹ ہے ہو گیا کہ سمجھے جب ان کے گردن پیچھے گھونتی ہے تو اتنا زیادہ وہ گھونتے ہیں کہ ان کا پورا بدن پیچھے کی طرف گھون جاتا ہے اور وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے اس چیز کو صحیح سمجھ کر خوبی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے اور ہمیں کہاں تک گھوننا ہے کہاں تک گھوننا ہے اس چیز کو صحیح دے تو نماز میں اصل یہ ہے کہ آپ کو اس گردن صرف اتنا موڑنا ہے کہ آپ کا جو یہ رخصار کا حصہ ہے یہ پیچھے والے انسان کو نظر آ جائے اور آپ کی نگاہ گردن تک یہ شولڈر تک جو ہے یہاں تک آپ کی شولڈر کا حصہ ہے دور سائیڈ گار یہاں تک آپ کی نگاہ پہنچائے یہاں تک آپ کی نظر پہنچائے صرف اتنا ہی گھمانا ہے پوری گردن کو گھمانا پیچھے کی طرف اور اسے دور سائیڈ گردن کو چھوکانا یہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہے اس طریقے سے جو بھی یہ کام ہے اگر کوئی جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں ان کو مسکلے کے صحیح چانکاری نہ ہو نہیں کیا بجے سے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں صحیح ہے کہ آپ کو گردن کو چھوکانا نہیں ہے صرف گردن کو اتنا موڑنا ہے سلام پھیڑتے وقت میں کہ آپ کو کندھے پر آپ کی نظر چلی جائے پوری گردن کو پیچھے کی طرف موڑنا ضروری نہیں ہے دائیں طرف کے سلام پھیڑتے اور بائیں طرف جب آپ سلام پھیڑ رہے ہیں اس طرق پہ بھی یہی مسکلہ ہے اسی طریقے سے جسم کو ہمارے پارٹس آف باڈی جو ہے صرف گردن کو گھمانا ہے پیچھے کی طرف پورے سینے کو نہیں گھمانا ہے پورے بندن کو نہیں گھمانا ہے بہت سے لوگ اس کے اندر بہت سارے سکتی کرتے ہیں اور پورے بندن کو پیچھے کی طرف ہی ہونا چاہیے سینے کا حصہ وہ کعبے کی طرف ہی ہونا چاہیے سینے کا حصہ نماز کے کسی بھی رکنے کے اندر نہیں پھیڑنا چاہیے اسی طرق سے سلام کے اندر بھی جب آپ پیچھے کی طرف سلام پھیڑ رہے ہیں اس وقت میں بندن کو اتنا نہیں گھمانا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف چلا جائے سینہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے صرف گردن کو آپ کو چھکانا ہے یہ اصل مسئلہ ہے لیکن لوگ اس کے اندر بہت زیادہ افراد اور تفرید کے شمار ہیں بہت سے لوگ تو اتنا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جب وہ سلام پھیڑتے ہیں اسے بیدہ ہوگا خلقہ سائیوں کیا اور صورتہ ایک سلام پھیڑ لیا تو سلام پھیڑنے کا جو صحیح طریقہ ہے جو ایکچوالی اس کا طریقہ ہے اس طریقہ سے ہمیں کرنا ہے اگر آپ کو جارکاری نہیں آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن آپ غلط مسئلے پر عمل نہ کریں خود عمل نہ کریں اور دوسری کسی کو بھی اس کی تلقیل بھی نہ کریں لیکن ایکسا لوگ غلط فہمی میں اور غلط مسئلے کی جارکاری کے وجہ سے وہ اس طریقہ سے کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح چیزوں سے پچھنا چاہیے جب آپ کو مسئلے کی صحیح جارکاری ہو جائے تو اس کے بعد صحیح مسئلہ جو ہے اس پر آپ کو عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے میں آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ با آگیا ہوگا ہمیں گردن کترہ چھوکانا ہے کترہ نہیں گھمانا ہے اور گردن کو چھوکانا ہے نہیں گردن کو چھوکانا بالکل نہیں ہے صرف گھمانا ہے جب سلام کے وقت میں تو کتنا گھمانا ہے کہ آپ کے نظر گندے تک آ جائے اور آپ کے رخصار دائیں طرف جب پھیل تو آپ دائیں طرف اور جب بائیں طرف پر سلام پھیل رہا ہو تو بائیں طرف کا جو رخصار کا حصہ ہے گال کا جو حصہ ہے یہ پیشے والے انسان کو نظر آ جائے ہلکا سا ہی در موڑ لنا یہ بھی غلط ہے پورا موڑ دینا اتنا موڑ دینا کہ ہمارے جسم بھی پیچھے کو موڑ جائے پوری گردن ہمارے پیچھے کو موڑ جائے وہ بھی غلط ہے تو اسلام کے اندر ٹھو بھی مسائل بتایا گیا ہیں ان میں اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا ہے اس کے اندر درمیانی راستہ اختیار کیا جاتا ہے نہ زیادہ کم نہ ہی بہت زیادہ یعنی نہ افراد کرنا ہے نہ ہی تفریت کرنا ہے میں جو مسئلہ صحیح مسئلہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کر لیں اس سکتے رہے ہیں اسلام علیکم